موسیقی نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم حضرات علماء اکرام اور محترم مزرگو اور دوستو آج یہاں ختم نبوت اکیڈمی لندن آنا ہوا حضرت موانا سوحیل باوہ صاحب ہمارے اچھے پرانے دوست اور ساتھی ہے انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے مومنین کا ذکر کیا ہے ایمان والے وہ ہیں مسلمان وہ ہیں جو وہی آپ پر اتری اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہے یہی لوگ ہدایت پر ہے میرے دوستو ایمان یہ اسلام کی بنیاد ہے یہ منبع ہے اور سرچشمہ ہے اگر یہ نہ ہو تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ایمان سے متعلق چند اہم باتیں میں عارض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان نام ہے ماننے کا جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان معرفت پہچان کا نام نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کا ذکر کیا اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ عَبْنَاهُمْ یہ کتاب والے اہلِ کتاب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بلا کسی تعمل اور تردد کے جس طرح اپنی اولاد اور بیٹوں کو پہچاننے میں انسان کو تکلیف نہیں ہوتی اسی طرح یہ حضور پاک علیہ السلام کو پہچانتے ہیں اپنی کتابوں میں نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے لیکن مانتے نہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَا أُلَائِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَسَائِرِ کہ تو جانتا ہے کہ جو چیزیں یہ جو چیزیں اتری ہیں یہ سب اللہ آسمان و زمین کے رب نے اتاری ہے سمجھنے کے واسطے تو یہ جانتا ہے فیرون سے کہا تو یہ جانتا ہے لیکن وہ مانتا نہیں تھا اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ کی تعریف کرتا ہے مدح کرتا ہے تو اس سے بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا ابو طالب آپ کے چچا تھے لیکن ایمان نہیں لائے خدمت آپ کی بہت کی انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے چند اشعار پڑھے اور انہوں نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدِيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ ایک شعر اس میں یہ ہے میں یہ جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے اندر تمام مذہب میں سب سے بہتر مذہب ہے تو یہ بات یاد رکھے ایمان نام ہے ماننے کا تصدیق کا دل سے تصدیق ہو شریعت کی استعلاح میں اسلام ایمان اس کو کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کو پیش کیا جن جن چیزوں کی خبر دی ہے جو جو باتیں بتائی ہیں چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو چاہے اس کا تعلق مستقبل سے ہو چاہے ہمیں اس کا علم اجمالی ہو یا تفصیلی ہو سب پر ایمان لانا سب کو ماننا ضروری ہے اگر اس میں سے کسی بھی ایک چیز کو نہ مانا جائے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور ایک بات یہ بھی پیش نظر رہے ہم یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل آمنت باللہ وملائکتی وکتبہی ورسولہی والیوم الاخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ سات چیزیں ہیں سیون آرٹیکلز یہ ایمان کے ساتھ بڑے شعبے ذکر کیے گئے ہیں اس میں حدیث جبرائیل میں حضور پاک علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ایمان صرف ان سات چیزوں کا نام ہے یہ سات شعبے بڑے بیان کیے ہیں ایمان تو نام ہے جو حضور پاک علیہ السلام جس چیز کی خبر ہمیں دی ان سب کو ماننا یہ ہے ایمان یہ ضروری ہے اور اس میں سے کسی بھی ایک کو کوئی نہیں مانتا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ضروریات دین جو چیزیں ایمانیات میں سے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ایک نکتہ یاد رکھے آپ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تمام ایمانیات اور ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے سب پر اور اگر ان میں سے کسی بھی ایک کو چھوڑ دیا تو اسلام سے نکل جائے گا اسلام سے نکلنے کے لیے سب کا چھوڑنا ضروری نہیں ہے داخل ہونے کے لیے پورا پیکج لینا ضروری ہے اور چھوڑنے کے لیے یہ نہیں کہ میں یہ بھی نہیں مانتا ہوں یہ بھی نہیں مانتا ہوں یہ بھی نہیں مانتا ہوں تو پھر کافر ہوگا اس میں سے ایک کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا دوسری بات یہ یاد رکھے ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل ایک آدمی ایمان تو رکھتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے پیغمبر پر ضروری ہے کتاب و رسول و قیامت پر نماز پڑھنا فرض ہے روزہ رکھنا فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے زنا حرام ہے شراب حرام ہے سود اس پر ایمان رکھتا ہے یہ سود حرام ہے یہ ساری چیزیں قتل حرام ہیں ایمان ہے اس کا تو اس کو ہم کہیں گے یہ مومن ہے لیکن اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا ہے زکاة فرض نہیں دیتا حج نہیں کرتا شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے لیکن وہ مانتا ہے کہ یہ کام یہ کرنے کے کام ہے اور یہ نہیں کرنے کے کام ہے لیکن عمل اس کا خلاف ہے تو وہ شخص فاسق ہوگا ہوگا مسلمان لیکن فاسق ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے یہ نماز فرض نہیں یا نعوذ باللہ وہ شراب نہیں پیتا زنا نہیں کرتا لیکن مو سے کہتا ہے کہ میں شراب کو حرام نہیں مانتا زنا کو حرام نہیں مانتا یہ شخص اس کفر کی وجہ سے اس انکار کی وجہ سے اسلام سے نکل جائے گا تو ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ضروریات دین کیسے معلوم ہوگا کہ ضروریات دین کونسی ہے اور اس کے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو علماء نے اس کے دو طریقے بتایا ہے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ بلا کسی واسطہ کے بالمشافہ حضور پاک علیہ السلام سے وہ بات معلوم ہو جائے جیسے صحابہ کو معلوم ہوئی تھی بلا کسی واسطہ اور بالمشافہ حضور پاک علیہ السلام سے وہ بات معلوم ہو جائے تو اس پر ایمان لانا وہ تو صحابہ کو نصیب ہوا اور بعد میں امت کو تو تواتر سے وہ چیز معلوم ہو جائے صحابہ سے تابین کو معلوم ہوا تابین سے اتباع تابین کو پھر آگے امت کے اگلے طبقوں تک تواتر کے ساتھ وہ بات پہنچتی گئی اس سب پر ایمان لانا ضروری ہے یہ دو طریقے ہیں اس کے ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے بعضے لوگ یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں کہ جی یہ حدیث پیش کرتے ہیں من صلہ صلاتنا وستقبل قبلتنا واکل زبیہتنا فظالک مسلم ہماری ترہ نماز پڑھتا ہے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارا زبیہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکاة دیتا ہوں قبلے کی طرف رخ کرتا ہوں زبیہ حلال کھاتا ہوں یاد رکھیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث میں مومن کی تعریف نہیں کی گئی ہے مومن کی تعریف المومن نہیں ہے اس حدیث میں اس حدیث کے اندر مومن کی عادت کو بتایا گیا ہے مومن کی علامات کو بتایا گیا ہے علامات مومن اور یاد رکھیں کسی ایک علامت کے پائے جانے سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں حضور کو پیغمبر نہیں مانتا یا میں حضور کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بات ایسی نہیں جو ہم نے ابھی سے شروع کی ہے یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے یہ قانون بن چکا ہے صحابہ کے زمانے سے یہ قانون بنا ہوا ہے قرآن اور سنت سے یہ قانون ثابت ہے ضروریات دین پر پورا ایمان لانا ضروری ہے چنانچہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا وہ یہ تا مانعین زکاة کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ سب کچھ مانتے تھے حضور پاک علیہ السلام کو پیغمبر بھی مانتے تھے اللہ پر بھی ایمان تھا نماز بھی پڑھتے تھے ساری چیزیں مانتے تھے لیکن انہیں کہا زکاة نہیں دیں گے ہم زکاة کا انکار کیا کہ حضور کے بعد اب زکاة کوئی نہیں لے سکتا زکاة ختم ہو گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف خروج کیا اور ان کو اسلام سے باہر سمجھا دوسرا جو سب سے بڑا خطرناک فتنہ اٹھا مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اب اس نے ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کیا وہ یہ کہ حضور پاک علیہ السلام آخری پیغمبر نہیں اور نعوذ باللہ خود پیغمبری کا دعویٰ کیا وہ نماز بھی پڑھتا تھا جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے آزان بھی دی جاتی تھی تبری نے لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب کے جو لوگ تھے وہ آزان دیتے تھے اور آزان میں یہ کہتے تھے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کلمات بھی آزان میں ان کے لوگ بھی یہ کلمات آزان میں پڑھتے تھے عبداللہ ابن نواحہ ان کا آدمی تھا وہ آزان دیتا تھا حجیر بن نمیر وہ اقامت پڑھتا تھا لیکن انہوں نے کہا ہم حضور پاک علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مانتے اور خود پیغمبر بنا تمام مسلمانوں نے تمام صحابہ نے ان کو اسلام سے خارج سمجھا ان کو اسلام میں داخل نہیں سمجھا یہ بات یاد رکھے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا انہیں نے اور حضور پاک علیہ السلام کی نقالی کرنے کی کوشش کرتا تھا نقالی کیا کرتا تھا نقل کرنے کی حضور پاک علیہ السلام نے بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پہرے حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے مسیلمہ نے بھی ہاتھ پہرا تو جن بچوں کے سر پر ہاتھ پہرا ان سب کے سر کے بال ہی غائب ہو گئے وہ ایک اندہ آیا تو اس نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پہرا اندہ نہیں تھا وہ آنکھ کی تکلیف تھی اس کو تو اس کے آنکھوں پر ہاتھ پہرا تھا کہ ٹھیک ہو جائے تو برکل ہی اندہ ہو گیا ایک کوئے میں تھوکا اس نے حضور کی نقل کی تو جو پانی تھا وہ بھی غائب ہو گیا تو مسلمانوں نے اول دن سے ایسے شخص کو جو دین کے کسی بھی ایک چیز کا انکار ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے یہ بات سمجھنی چاہیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے پورا پیکج لینا پڑے گا اور اس پورے پیکج میں سے کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینے سے اسلام سے آدمی نکل جائے گا اب آئیے اب آخر زمانے میں مرزا غلام آیا اب عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور وہ جناب اور دین کے جو کامیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہو روزہ بھی رکھتا ہو زکاة بھی دیتا ہو حج بھی کرتا ہو دین کے سارے کام کرتا ہو لیکن وہ یہ کہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مانتا اس ایک ضروریات دین میں سے اس ایک ایمانیات میں سے اس ایک عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ سے اسلام سے نکل جائے گا میں آخر میں اتنی بات کہہ دوں کہ انیس سو چھے میں قاضی زہور الدین اکمل یہ قادیانی تھا اور اس نے ایک نظم لکھی پھر اس نے غالباً انیس سو چوالیس میں الفضل جو ان کا رسالہ ہے اس میں وہ نظم بھی شائع کی اور ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ یہ نظم میں نے مسیح موہود وہ مرزا غلام کو کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے ان کو یہ نظم یہ قطعہ خوش خط لکھ کر ان کو پیش کیا ان کے سامنے یہ نظم پڑی گئی انہوں نے اس نظم کو سنا یہ اشعار سنے اور سننے کے بعد انہوں نے جزاک اللہ بھی کہا اور انہوں نے وہ جو خط ان کو لکھ کر دیا تھا وہ جیب میں بھی رکھ لیا محمد علی لاہوری اور اس کے الفاظ یہ محمد علی لاہوری وعوانہم ان کے ساتھی وہ بھی وہاں موجود تھے کسی نے انکار نہیں کیا اور وہ نظم میں ایک شیعر آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں محمد محمد جس کو دیکھنے ہو اکمل محمد جس کو دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں یعنی اکمل تو اس کا تخلص تھا تو اس نے کہا جی محمد جس کو دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں یعنی وہ یہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی قادیاں میں اترے ہیں اب ایک شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے حضور پاک علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے کو مانتا ہے تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا وہ اسلام سے باہر ہے ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے اسلام سے نکل جائے گا جب یہ وہ اشعار پڑے تو میں تو شاعر نہیں لیکن میں نے اس پر یہ کہا تھا محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل اس نے یہ کہا تھا محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں یہ ایک قادیانی قاضی ظہور الدین اکمل کا شہر ہے اور وہ شہر میں یہ کہتا ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو وہ قادیان میں مرزا غلام کو دیکھ لے تو محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں تو میں نے اس پر یہ کہا نبوت دیکھنی ہو جس نے جھوٹی نبوت دیکھنی ہو جس نے جھوٹی غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں ہم سچے نبی کے پیروکار ہیں اور اسلام میں وہ شخص اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر نہ سمجھے میں آپ تمام حضرات سے ملا بڑی خوشی ہوئی یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہے ختم نبوت اکیڈمی ہے اور ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے موانا سویل باوہ صاحب یہاں خدمت کر رہے اللہ تعالیٰ آپ کے ان خدمات کو مسائی جلیلہ کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین